اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے سٹوڈنٹس ٹوڈے آور ٹاپک او دسکشن از فارمیسوڈکس از دیکنٹیشن دیکنٹیشن کیسے کہتے ہیں دیکنٹیشن بیسکری ایک پروسیس ہے جو ہم فارمیسی میں یوز کرتے ہیں جس میں ہم بسیکری ایک صورت کو سپاریٹ کرتے ہے فروم دیکنٹیشن دیکنٹیشن بسیکری it is the process of پورنگ لیکوید from one کنٹینر تو انتہر کنٹینر یوزولی لیویگگ بہیاند دیکنمنٹ یہ ایک پورنگ ٹیکنیک ہے پورنگ مین پورد میں اس کو کہتے ہیں کہ انڈیلنا یا اس کو جب فرض کرے ایک کنٹینر میں یا ایک کنٹینر میں لیکوڈ ہے جس کو ہم دوسرے کنٹینر میں پور کریں گے اور ایٹ دے انڈ جو ہمارے پاس سولیڈ پارٹیکل ہے یا سیڈیمنٹس ہے وہ ہمارے پاس رہ جائیں گے بیسیکلی سیڈیمنٹیشن ایک پروسیس ہوتا ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے کہ سیڈیمنٹیشن is a پروسیس جس میں جو سولیڈ پارٹیکل سے انہیں لیکوڈ وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں جب سیڈیمنٹیشن پروسیس ہو جائے تو سولیڈ پارٹیکل سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو ہمارے پاس جو اوپر لہر ہے یا اوپر جو کنٹینر میں ہے ہمارے پاس لیکوڈ رہ جاتا ہے اور اس لیکوڈ کو جب ہم کسی دوسرے کنٹینر میں ٹرانسپر کرتے ہیں یا پور کرتے ہیں تو اس پروسیس اس کارڈ ڈیکنٹیشن ڈیکنٹیشن کسے کہتے ہیں کہ فرض کرے کہ ایک لیکوڈ ہے اور اس میں سولیڈ بھی ہے اور پھر ہم اس کو کسی جگہ پر رکھ لیتے ہیں اور ہم ایلاو کرتے ہیں کہ جو اس میں سولیڈ پارٹیکل ہے وہ نیچے بیٹ جائے جب وہ نیچے بیٹ جائے اور اس کے جو لیکوڈ پارٹ ہے وہ ہم دوسرے کنٹینر میں پور کرے یا دوسرے کنٹینر میں اس کو ٹرانسفر کرے تو دس پروسیس اس کارڈ ڈیکنٹیشن اگر آپ اس کے ڈیفینیشن کو دیکھ لیں یا جو ایکسپلینیشن میں نے کی اس کو دیکھ لیں تو یہ بہت سمپلیسٹ میتہد ہے مینز کہ جو سولیڈ پارٹ ہے وہ بہانڈ باٹم رہ جائے گا اور جو لیکوڈ پارٹ ہے وہ ہم دوسرے کنٹینر میں ٹرانسفر کر دیں گے سو یہ سمپلیسٹ میتہد سو لیکوڈ اس سو لیکوڈ پارٹکلز کو ہم چا کریں گے کہ اس کو سٹل ڈاؤن کریں گے اور پورنگ آف دیکوڈ جو لیکوڈ پارٹ ہے اس کو ہم پور یا ٹرانسفر کریں گے دوسرے کنٹینر میں سو دس پروسیس کال دیکنٹیشن دیکنٹیشن اس پروسیس کو کہتے ہیں جس میں ہم سو لیکوڈ سے الہتہ کرتے ہیں کس ٹیکنیک سے کہ جو سو لیکوڈ پارٹکل ہے اس کو ہم سٹل ہونے دیں گے اور جو اس کا لیکوڈ پارٹ ہے وہ ہم دوسرے کنٹینر میں شفٹ کریں گے یا ٹرانسفر کریں گے تو اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے دیکنٹیشن اب آتے ہیں اپلیکیشن اوپ دیکنٹیشن ان فارمیسی فارمیسی میں ہم ڈیکنٹیشن پروسیس کو کہاں پر یوز کرتے ہیں سو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے کہ امکسر اوپ ٹو امیسیبل لیکوڈز کینڈ بی سپریٹیڈ بائی ڈیکنٹیشن دو امیسیبل لیکوڈز میلز کہ جو ایک دوسرے میں امیسیبل نہ ہو اس کو ہم سپریٹ کر سکتے ہیں بائی ایک لیکوڈ جو ہے وہ وارٹر اور دوسرا آئل تو وارٹر آئل آئل جو ہے وہ ایک دوسرے میں امیسیبل ہے جب اس کو ہم جو ہمارے پاس ہوگا ایک کنٹینر میں لیکوڈ اور سوری وارٹر اور آئل ہمارے پاس ایک کنٹینر میں ہوگا تو ہم بائی پروسیس آب ڈیکنٹیشن اس کو ایک دوسرے سے جب امیسیبل ڈیکوڈ ہو کس طرح میس کے اگر فرض کرے آپ کے پاس آئل ہے اور وارٹر ہے جو ایک کنٹینر میں ہے میس کے جو جس کی سپیسیپک گریویٹی یا جس کی ڈینسیٹی کم ہوگی تو وہ اوپر کے سطح پر ہوگی اور جس کی ڈینسیٹی زیادہ ہوگی وہ نیچے سیٹل ہو جائے گا نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا تو ازی لی ہم جو اوپر والا لیئر ہوگا اس کو ہم دوسرے کنٹینر میں شیفٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ دو امیسیبل لیکوڈ ایک دوسرے سے کیا ہوں گے سپریٹ ہو جائیں گے اور اس پروسسز کو ہم ڈیکینٹیشن کہیں گے نیکس جو ہے جو فارمیسی میں اپلیکیشن ہے ڈیکینٹیشن کا وہ ہے to purify the solids means کہ ہم solid کو purify بھی کر سکتے ہیں اس کی purification کر سکتے ہیں means پرس کر ایک solid ہے جو ہمیں چاہیے اور اس کے ساتھ adulteration ہے means کے اور solid بھی ہے اس کے ساتھ تو ہم بائی پروسسز آف ڈیکینٹیشن جو ہمارے solid ہے جو ہمیں چاہیے اس کو ہم easily purify کر سکتے ہیں پروسسز آف ڈیکینٹیشن کس طرح پرس کریں solid سے اور جو ہم سب سے پہلے اس کو liquid میں ڈالیں گے اور دیکینٹیشن جس طرح کہ دیکینٹیشن اس پروسسز کو کہتے ہے کہ اس میں جو liquid ہے وہ ہم دوسرے انٹینر میں transfer کرتے ہیں تو آخر میں ہمارے پاس purified solid رہ جائے گا number third جو اس کی application ہے to separate the solid from the liquid اس میں ہم کیا کر سکتے ہے کہ ایک liquid سے solid کو separate کر سکتے ہے جس طرح میں نے definition میں بھی کہ پرس کر ایک liquid ہے اس میں solid particle سے اور ہم نے اس solid particle کو separate کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اس کو کسی surface پہ رکھیں گے اور جو solid particle سے ہم اس کو settle ڈاؤن ہونے دیں گے جب وہ settle ڈاؤن ہو جائے گا تو جو اس کے اوپر والا liquid رہ جائے گا اس کو ہم دوسرے container میں shift کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا solid رہ جائے گا تو ہم solid کو liquid سے separate کر سکتے ہے through decantation and the last one is to separate gels and بھی ہم by the process of decantation کر سکتے ہے okay this is the end of this topic insha Allah we will see you in the next topic till that Allah Hafiz